بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سب تین اور دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین لاہور میں ایک ڈیلیوری بوئی اس کا ایک قتل ہوتا ہے جلیوی لاش جو ہے وہ ملتی ہے اور پھر جلیوی لاش کے پیچھے جو خوفناک سٹوری بے نقاب ہوتی ہے فیملی سسٹم کے اندر جو سمجھئے کہ ایسی کہانی جس نے ایک پوری فیملی کو ہلا کر رکھ دیا اور ایک آپ کی چھوٹی سی غلطی آپ کی زندگی بھر کا روک کیسے بن جاتی ہے یہ پوری سٹوری میں نے آج تھوڑے پہلے لگائی ہے اور اب جو ہے میں نے جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس خاتون کا انٹرویو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مبینت آپرس نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اس ڈیلیوری بوئی کا قتل کیا ہے اور اس شوہر کا انٹرویو جس نے کہا جا رہا ہے کہ حیرت کے نام پر اس کا قتل کیا ہے اور یہ خاتون جن کے بارے میں پولس کا کہنا ہے کہ وہ اس پر شامل تھی اس ڈیلیوری بوئی کے ساتھ ان کے تعلقات تھے جبکہ اس خاتون کا انٹرویو ہے وہ بلکل مختلف کہانی سناتا ہے اور باتیں سن کر ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر بھی کچھ صداقت موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مزید اس کے پر تفتیش کرنے کی زورت ہے تو میں مزید بات نہیں کروں گی آپ کو پہلے سنواتی ہوں اس خاتون کا انٹرویو اور پھر اس کے بعد اس کے شوہر کا انٹرویو میں نے اپنی ہزبند کو بتایا اور پھر جب میری ہزبند نے مجھے گھر سے باہر بیج دیا تھا نا میرے کے ساتھ تو فان بھی میرا میرے ہزبند کے پاس ہی تھا اور میری جو کنورسیشن تھی جو یہ مطلب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی فیئر تھا یا فیئر پکلی ہے تھا تو پولس کی کہہ رہی ہے؟ تو پولیس کو کہہ رہی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پولیس جھوٹ پڑ گیا ہمارا کوئے فیڈ نہیں تھا ہمارا کوئی خور بہت سادہ ہش چاہ یہ گیا ڈول کر لے میرے اس کے بعد میری съسمنی نے اس کو کیا ڈول کیا میری ڈцию پر اس کا محاملی میںẤنے میں کوئی بات سر وہ اتنے بے درد نہیںarden ہمیں بھی دنیا کے اور آخرت کا بتا ہے ہمیں بھی بتا ہے کہ ہم نے دنیا یہاں پر دنیا کو بھی جواب دینا ہے اور آخرت میں اللہ کو بچا کے جواب دینا ابھی تو ہماری زبان زبان بوڑی آخرت میں بچا کے مارے ہاتھ پاؤں نے بولا کہ میری اسمند صرف اس کو اتنا ڈرانا چاہا تھا ان سے یہ حادثہ ہو گیا وہ سائکو تھا مجھے نہیں پتا اس نے میرے بچوں کے پر نظر کی تھی یا میرے گھر کے پر نظر کیے تھی سائکو آدمی تھا بلکل سائکو جہالت سے بڑاوہ تھا اس کے فون کے اندر ویڈیو سی جو آٹھ کے اور نو ساہی بچی کے ساتھ وضیاتیاں کر رہا تھا وہ بلکل ایک سائکو ایک پاغل آدمی تھا جس نے میری جس نے میرا گھر کو بڑباد کیا جس نے مجھے بڑباد کیا سہر آپ کی والی بات دی کہ اگر میں حمد کر کے کچھ کو بتا دی کیسے ہو رہا ہے تو شاہد نوبت آج یہاں تک ناتی لیکن میں نے اپنے حسمر کو بتایا تھا جو میری حسمر مجھے لینے اتنا تو میں نے کو بتایا تھا کہ اسے پریشان کرتا ہے یہاں پر میری گلتی ہے اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ نوبت یہاں تک آپ ہو جائے گئے سر پھر اس طرح پاکستانی لڑکیاں میرے خیال میں مر جانے چھنے پھر جس جس کے گھر بیٹی پیدا اور میرے خیال میں ساری بیٹیاں مر جانے چھنے پھر تو لڑکیوں کو جینے کا کوئی حکم نہیں ہے کوئی حقی نہیں ہے ایک شکس آپ کے گھر آرہا ہے وہ کیوں گس رہا ہے آپ کی فیملی برباد کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے مجھے اس پاکی کوئی شرمندگی نہیں اس لڑکے کے ساتھ یہ سب کچھ ہوئے پولیس گلت ہوئی نہیں سکتی ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ ایف آئیے لے کے سامنے بیٹھ جائیں بھی ٹھوڈی۔ بھی ٹھ چیپہ مissors اور وہ مجھے ٹھو ہے کہ طرح کیاوڈ ہے میں اس کے ساتھ کئی دشمین کچھ اس میں ہاں اس کے ساتھ کیا kep touching مجھے ٹھوڈا ہین پر مستق ہے گا یہاں پہ جو جو دیکھ رہا ہے اگر ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی کو بتائیں مائنر ساوی ہو رہا ہے تو وہ بتائیں میری والی گلتی بلکل بھی مت کریں میرا ہستا بستا وہ میرا گھر لے گیا وہ خود تو چلا گیا جی ناظرین یا آپ نے سنا ان کے یہ جو خاتون نے اسے کیا کہا اور اسے کہا کہ بلکل بڑی اچھی بات کہی کہ خدا کیلئے آئندہ کبھی بھی ایسا کچھ ہوئے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو اعتماد ملے اور جیسے کہ میں نے بھی کہا کہ کچھ چیزوں کو اپنے ہاتھوں میں لینا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کو طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے اپنے ہاتھ میں لے کے گھروں میں رسی بان کے ویڈیو بنا کے سر پر ڈنڈا مار کے اس طرح سے تو کام ہونے لگیں تو پھر تو میں ایک خیال سے ساری دنیا یہ کام کر لے پولیس کی اور داروں کی زورت ہی نہ رہے اور اب ذرا سنیے کہ اس کے شوہر کا انٹرویو کیا ہے کیونکہ اس خاتون کے پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ میری عورت جو ہے بیوی جو ہے وہ غلط تھی اور وہ اس میں شامل تھی اور میں نے غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے لیکن یہ انٹرویو جو ہے یہ برکل ہی مختلف ہے کروس کوشننگ کی جاتی ہے شوہر اور بیوی کولا غلط کر کے ان سے ہر طرح کے سو سوالات کیے جاتے ہیں یہ اسی طرح کے سوالات تھے اور اس میں شوہر جو ہے وہ جو بتا رہا ہے وہ تو کہانی کا ایک اور ہی رخ بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے یہ ذرا سنیے گا فیملی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایزا رائیڈر ہمارا ایریا کور کرتا ہے اونلائن شپنگ وغیرہ کی کوئی چیزیں آتی ہیں تو ہمارے علاقے میں گارڈ ہوتا تھا وہ فوت ہو گیا ہے دن کے ٹائم آلموز سب کو پتا ہے جو ہمارے گھر علاقے کی تین چار گلی ہیں نا وہاں پہ مرد حضرات گھر میں نہیں ہوتے اسی چیز کا اس نے فائدہ اٹھا کے جو ہے ایک دن زبردستی میرے گھر گھسنے کی بھی کوشش کیا چھوڑی لے کے کوئی میری بیٹی جب اکیڈمی سے آئی ہے تو میری بیٹی بھی اس کو دے گھبر آ گئی ہے اس نے بھاگ کے جا کے اپنے دادا بو کو بتایا تو یہ اس ٹائم بھاگ گیا ہمارے گھر سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوزن مجھے پتا چلا ہے اس کا موبائل وہاں پہ گر گیا ہے اس کے دو لڑکے اور ملوث ہیں جو یہ وارداتے وغیرہ ڈالتے ہیں مل کے گٹھے گئے میں لوگوں کو ٹرپ کرتے ہیں خوفر آسا کرتے ہیں لوگوں کی ماں بیائین بیٹیوں کے ساتھ زیادہ کرتے ہیں را جاتے ہیں ان کے ساتھ باتمیزیاں کرتے ہیں میں نے اس کو فون کیا ہے کہ میں نے کہا یہ رکھتے ہیں ٹھیک نہیں ہے اس کے چار پانچ نمبر تھے میں نے جس نمبر سے ہم ہون لئے شپنگ رہ رہ کرتے ہیں وہ موبائل اپنے پاس رکھ لیا تھا ٹھیک ہے میں نے اس کو فون کیا اس کو سمجھایا آگے سے دھمکیاں دینے لگیا کہ میرا فلاں بھائی فلاں پولیس والا ہے فلاں بھائی میرا بھائی ہے اس نے دو بندے مارے ہوئے ہیں میں تجھے بھی مرواد ہوں گا تیری بیٹی فلاں ٹائم پہ فلاں جگا جاتی ہے تیری بیٹی فلاں ٹائم پہ فلاں جگا جاتی ہے میں اس کو بھی اٹھا لوں گا خیر میں نے اس کو اگنور کر دیا پھر میں نے کہا دفع کرو اس لیے نہیں شاہد سمجھ گا شاہد اب ادھر نہ آئے لیکن ایک دو دن بعد پھر یہ رابطہ کرنے لگے کہ میڈم آپ کا پارسل ہے جبکہ کوئی ہم نے پارسل نہیں مگوایا موبائل میرے پاس ہی تھا میڈم آپ کا پارسل ہے میں گھر کے باہر کھڑوں ایسے ہے ویسے ہے دروازہ کھولیں ورنہ میں بیل دے دوں گا بتمیزی ویرا کر رہا تھا میں نے اس کا رسپونس نہیں دیا اس کے بعد پھر مجھے خیال آیا کہ کیا نام لیتے ہیں میں اسے خود باشروع کر دیتا ہوں یہ سمجھ گا کہ وہ میڈی میسیز ہی کر رہی ہے میں نے اسے باشروع کی میسیج پہ یہ کول کرتا تھا میں کول نہیں اٹھاتا تھا ٹھیک ہے بلیک میل کرتا تھا کہ میں بچی کا نام لے کے بلیک میل کر رہا تھا مجھے خیر تھوڑا سا گرسہ جڑا پھر میں نے کہا اس نے ایسے تو باز نہیں آنا اس کو میں نے بلاتا ہوں کہ اچھا آجا تو جو چاہیے میں تو دیتا ہوں یہیں تھا ساتھ دو لڑکے بھی تھے اور جب میں باہر نکلوں گا دوبارہ ان کو دیکھنے وہ دو لڑکے بھاگ گئے تھے یہ اس دن بھی واردات کی نیت سے ہی آئے تھے میرے گھر اس کے بعد میں نے اسے پوچھا ہے میں نے اس کی ویڈیو بھی بنائی کہ تمہارا کیا طریقہ ہے واردات وغیرہ تم لوگ کیا کرتے ہو اس نے سارا بتایا مجھے یہ ہم لوگوں کی مہا بین بیٹیوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں وارداتے کرتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں آپ کے گھر سے بھی میں نے ایسے چوری کی ہے اور اب آپ کو بھی میں نے تارگٹ کرنا تھا اس کو گسہ ہو اس چیز کا ہے کہ میں نے فون پہ اس کو بولا بلا تھا کافی میں ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو ایک دو ڈنڈے مارے ہیں اس کے بعد مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہی تھی کیا کروں اس کے بعد بھی وہ چادر پڑی بھی تھی ایسے ہی چھوٹے بیٹ کی مارے گر وہ میں نے اس کو لوگٹا ہے اس کو پہلے اٹھایا ہے میں نے کندے میں مجھ سے نہیں اٹھایا گیا پھر میں سیٹ کے نیچے لے کے گیا ہوں سیڈیوں سے آہستہ آہستہ کسی کو پتہ نہ چلے گاڑی تھی میرے پاس میں ڈکی میں رکھنے کی کوشش کیا ہوں اسے ڈکی میں نہیں رکھا گیا میں نے پھر اس کو پچھلی سیٹ پہ لٹا دیا ٹھیک ہے پچھلی سیٹ پہ لٹا کے میں جاتا رہا ہوں میں نے کہا اس کو کئی سینار میں بھینک ہوئی پانی میں کیا کروں اس کا کچھ سمجھ نہیں تھی تو اس کیلے ہی تھا وہ میسیز کو میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ آجو آپ اچھا میں نے ایک جگہ کام جانا ہے تقریبا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ساڑھے گیارہ بجے ان کے گھا رہا ہے ساڑھے گیارہ نہیں وہ تقریبا ہونے ایک ساڑھے بارہ بجے میرے گھا رہا تھا پھر میں چلتا کہ وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں کیا نہ کروں اس کے موبائل جو تھے اس کے پاس تین موبائل پانچ سیمیں وغیرہ بائیک وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں اس کے ساتھ دو لڑکے آئے تھے وہ بھاگ گئے تھے دو کھڑے وہ بائری ٹرائپ کر رہے تھے جو اگلے دن پولیس لے کے ہیں میرے گھر یہ آپ نے سب سنا اب آپ کو میں مزید جو اس کی اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی دوں گی دلی بی بائی کے جو دوست جو بتایا جا رہے ہیں اس وقت موجود تھے اور اس کے گھر والے ان کی بھی جو بیان ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی آپ نے بہت کیا رکھے گا دومیا دکھے گا اللہ حافظ